بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا بھی بہت یہ سہان ہے بہت مزیدار ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو مرگیں ان کو ہم زبا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں تو الحمدللہ مرگ جو ہیں دونوں ہم نے زبا کر لی ہیں تو دیسی مرگ جو ہوتے ہیں ان کا گوہ جو ہے وہ ان کی جو اوپر کھال ہوتی ہے سکن اس کے سمید ہی کھایا جاتا ہے تو ان کے جو پنک ہوتے ہیں یہ کافی سخت ہوتے ہیں یہ اتنی آسانی سے جو ہیں وہ اترتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ انہیں پانی جو ہے وہ کافی گرم کر لیا ہوا ہے تو یہ زبا کرنے کے بعد اس پانی میں ڈبوئیں گے گرم پانی میں ڈالنے سے اس کے پنک جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اتر رہے ہیں تو پنجابی میں اس کو بولتے ہیں تمبنا اس کی جو سکن ہے وہ نہیں اتارنی کیونکہ سکن کا ایک تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوسرا ویسے بھی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے دیسی مرگی سکن ابو جی ایسریں ہی لاندے رہے ہیں پہلے بھی اینا دے کھام پانک یہاں اور بھی تریکہ ہے اور بھی تریکہ ہے پہلے بھی ایسریں زبا کر کے جلسدی گرم گرم پہلے بھی ایسریں زبا کرنے کے فوراں بھی اس کے پانک سانی سے اتر جاتے ہیں کیونکہ جانور کا جو جسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو پھر اسانی سے اتر جاتے ہیں الحمدللہ مرگ جو ہیں وہ دونوں کے دونوں ہم نے ان کے پانک جو ہیں وہ اتار لیے تھے ابھی صفائی کر لیا ہم نے پیٹ جو ہے وہ صاف کر لیا تو ابھی چکن ہمارا جو ہے وہ بالکل ہو گئے صاف مرگ ہمارا تو ابھی اس کے اوپر پانک تو ہم نے اتار لیا تھے بلکل تھوڑے تھوڑے بال جو ہیں بلکل جنہیں ہم لون بولتے ہیں یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ رہ جاتے ہیں یہ تو ان کو جو ہے وہ اب ہم آگ کے اوپر رکھ کے نا تو آگ کے اوپر تھوڑا تھوڑا ہم ان کو سیکھ لگاتے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے الحمدلللہ صفائی ہم نے کر لی ہوئی ہے تو ابھی ہم چھوٹی چھوٹی بوٹیں بنائیں گے چکن کی تو اس کے بعد پکائیں گے اس کو متشکر 2 1 1 2 2 ہم نے اچھے طریقے سے دولیا ابھی اس کو ہمیں چھاننے میں ڈال رہیں گے تاکہ جو پانی ہے اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ نکل کرے گا مکلہ بھائی کو ڈیوٹی میں نے دیا کہ وہ کٹنگ کریں گے پیاز ٹوماٹو اور سبللچ کی اور ایک چیز جو بہت سارے دوست نہیں جانتے کہ مکلہ بھائی جو ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ میں ڈنگا شہرہ کھاریاں سے آگے تو وہاں پہ کام کر چکے ایک ریسٹورنٹ میں کلہ بھائی کیا نام تھا ریسٹورنٹ کا پیراڈائز ریسٹورنٹ پیراڈائز اور ایک ملن بھی تھا ملن بھی تھا پیراڈائز ملن اور سکائی بھی دو سے دہ سال کام کیا انہوں نے تو ان کی کٹنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کٹنگ میں پر فیکٹ نہیں دیسی مرگ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں زیادہ ڈلیں گی تو اس کی گریوی اچھی بنے گی اس کا شورب اچھا بنے گا تو یہ لسن ہمارے پاس اور ادرک ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی مکلح وے جو پیاز ہے وہ چھیڑ رہے ہیں ماشاءاللہ نی اکھا صاف ہے صحیح ہو گیا موسیقی 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 سب سے پہلے ہنڈیاں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑی ہنڈی لیئے ہم نے ماشاءاللہ سے الحمدللہ چکن ڈالی ہے ہنڈیاں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم شامل کریں گے پیاز ادرکو لیسن کا پیش حامل کرتے ہیں اور ابھی ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور سبز میرچ کٹیوی لال میرچ پیسیوی لال میرچ ہلدی پاورڈر اور نمک تو ابھی ہم شامل کریں گے پانی اور پانی جو مٹی کا ایک پیالہ ہوتا ہے وہ دقریباً شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ ہم نے جلالی ہوئی ہے ابھی ہم ڈام دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بیس سے زیادہ منٹ ہو گئے ہیں ہنڈیاں اوپر رکھے ہوئے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے تو گھڑک جو ہے وہ پڑ گی ہوئی ہے ہنڈیاں کے اندر تو ابھی ہم چمچ نہیں چلائیں گے ابھی اس کو ہم پانچ سے سات منٹ جو ہے وہ مزید لگنے دیں گے الحمدللہ یہ سب سے حسان طریقہ ہے اور اس طریقے سے زیادہ تر چکن بنتا ہے دیسی مرگ جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے ویلیج کے اندر اور ایک دو اور طریقے سے بھی بنایا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ سے شیر کیا جائے گا اگر آپ کو باہر کوکنگ اچھی لگتی ہے تو کمیٹ کیجئے گا کہ ہم باہر زیادہ ویڈیوز شوٹ کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں جو کچن بنایا ہوئے وہاں پہ شوٹ کریں تو کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو باہر زیادہ اچھی لگتی ہے ویڈیو جو شوٹ کی گئی ہو یا جو گھر میں شوٹ کی گئی ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ ضرور بتائیے گا کمیٹ سیکشن میں ابھی ہو گیا آدھا گھنٹہ اور آگ ہم نے تیز رکھی ہے آدھے گھنٹے کے دوران تو بسم اللہ الرحمن الرحمن ابھی چیک کرتے ہیں ابھی ہم چلائیں گے چمچ الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ساری ہماری گل چکی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ایک دفعہ چمچلانے سے چیزیں جو ہیں وہ اندر ہرل ہو گئی ہیں ٹماتر سبز مرچ اور پیاز لیسن بغیرہ سارا کا سارا جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہو گیا اور نرم ہو گیا ہو گیا ابھی اس کے اندر پانی ہے چکن ہمارے کے اندر ابھی اس کا ڈکنا ہٹا کے ہم نے اسے پکانا ہے اور اس کا پانی خوشک کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ پانی جو تھا وہ تقریباً خوشک ہو گیا تو چکن ہمارے اچھے طریقے سے گل گیا پانی جو ہے وہ بھی کافی آتا خوشک ہو گیا ابھی اس میں ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت زیادہ نہیں شامل کرنا تھوڑا شامل کریں گے جس چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو چونکہ اس میں خود بھی بہت ساری چکنہ ہٹ ہوتی ہے اس لئے کوکنگ آئل کام شامل کریں گے تو ابھی تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم بھونیں گے اچھے طریقے سے چکن کو بسم اللہ الرحمن 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 آہی الحمدللہ دیکھئے چکن ماشاءاللہ سے کیسا بنا ہے اور اس کی گریمی ماشاءاللہ بہت سے زبر تسم ہے الحمدللہ اور ہنڈیاں ماری ہو گیا بلکل تیار اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سبلدہ نہیں ہے بری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قریب بنا دیں چمچے قریب ہم ڈالیں گے قصہ وگر مسالہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ گریوی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پھلکل تیار ہو گیا ہے دیسی مرد کی ہنڈیاں ماری ابھی افتاری میں ٹائم رہتا ہوا ہے ابھی گھر چلتے ہیں لے کر اور افتاری میں ابو جان اور امی جان کو ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر آپ سے شیئر کریں گے کہ ٹیسٹ اس کا جو ہے کیسا ہے موسیقی موسیقی کیا سکتے ہیں اسٹا ماشاءاللہ الحمدلللہ بہت ہی اچھا بڑھیں اور بہت ہی ذاکہ دار بڑھیں ماشاءاللہ بہت مزید آب بڑھیں بہت مزید آیا الحمدللہ دیسی چکن ہمارا بہت ہی پرفیکٹ بنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ